بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطر ہے اس وقت ہم بائلر اپلائیڈ میت سے وہ لیکچر نمبر سیونٹی تھری شروع کر رہے ہیں یہ لیکچر ڈرافٹ چیمنی اس کی بلندی فیول گیس کی مقدار یا اور ایسی سوال امباد مشتمل ہیں تو یہ جو ہے نا اس وقت ہم پیج 241 سے 243 تک آپ کو سوالات سمجھانے کوش کریں گے یہ جو ہے اس وقت یہ سوالات ایک نمبر سے لے کر چار نمبر تک ہوں گے تو آگے ہم شروع کرتی ہیں ابھی سوال نمبر ایک ہے ایک بوائلر کی چمنی چھتیس میٹر اونچی ہے اس کی میلی میٹر وارٹر کالم میں ڈرافٹ محلوم کریں فلوگ ایسے 300 ڈگری سینٹی گریڈ کی آؤٹ ہو رہی ہیں موسم کا ٹیمپریچر 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے فرنس میں 19 کیجیز ہوا فی کلوگرام پر فی کلوگرام فیول دی جا رہی ہے تو اس قسم کے سوال کے لیے پہلے ہمیں ڈیٹا کو جو ہے نا اگر کلون میں چینج نہ ہوا تو کلون میں کرنا ہے تو کلون میں کے لیے 273 ہمیں جمع کرنا پڑے گا تو 273 جمع کریں گے تو کلون میں ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر چمنی کی بلندی وغیرہ کسی اور یونٹ میں ہو تو میٹر میں کر لیں سینٹی میٹر ہو تو میٹر میں کر لیں اسی طرح سے وہ جو نا فرنس میں ہوا جو ہے اگر کسی اور یونٹ میں ہو تو اس کو کیجی میں کر لیں تو اس میں یہ آپ کا سوال جواب درست آجے گا تو رون ٹیمپریچر یہاں ہم نے 27 ہے 273 یعنی یہ رون ٹیمپریچر سے مراد یہ ہے کہ یہ بوائلر ہاؤس کا اندرونی ٹیمپریچر ہے یعنی دوسری لفظوں میں کمبسشن ایئر اس ٹیمپریچر کی فیڈ کی جاری ہے یعنی باہر سے اس ٹیمپریچر کی سکشن ہو رہی ہے اندر جو ٹیمپریچر یعنی سکشن ہو کر وہ آگے جاری ہے آگے جو بھی ٹیمپریچر اگر وہ چینج ہوتا ہے تو وہ جو انا یہ ائر پر ہیٹر سے ہوگا تو اس طرح سے ائر سپلائیڈ ہے نائنٹین کیجی پر کیجی فیول تو ڈرافٹ کے لیے یہ فارمولا یہ مناسب رہے گا ایچ ٹو او ڈرافٹ میلی میٹر واٹر کالم میں ایچ یہ یہ یاد رکھیں گے ہم پورے سوالوں میں چھوٹا اچھ استعمال کریں گے ڈرافٹ کی بلندی کے لیے اور بڑا چھوٹا اچھ استعمال کریں گے چمنی کی بلندی کے لیے تو اس میں یہ جو انا یہ ایم یہ فارمولا استعمال ہوگا اس میں ایم جو انا ائر کا ماس ہے اور وہ جو انا یہ سارا فیول ہے تو وہ ایک فیول کا ہے اور ایم ائر کا ٹی ٹو ٹمپریچر ہے اس کا کیا کہتے ہیں وہ فلو گیسس کا یہ فارمولا استعمال ہوگا اس میں اگر آپ کیلکولیشن کو اتنی لبی چھوڑی نہیں ہے اور فارمولے کا پٹ اپ کرنا اور کلکولیٹر سے نکالنا یہ سارا اہم ہے تو یہ آگیا ہے 353 353 ایک فیکٹر ہے جو اس کو بیلنس کرتا ہے یاد رکھیں 353 فیکٹر ہے 353 ملٹیپلائی بائی 36 کیوں 36 چگنی کی بلندی ہے ون بڑا 300 یہ 300 ٹیمپریچر ہے اس کا روم ٹیمپریچر یعنی بائلر ہاؤس کا اندرونی ٹیمپریچر یا فلو گسیز کا ساری کمبسشن ایر کا ٹیمپریچر نائنٹین ہم یہ جو ایر دے رہے ہیں نائنٹین کیجی اور جمع ایک ایک فیول ہے تو نائنٹین ملٹیپلائی بائی 53 573 یہ ہمارا یہ ٹیمپریچر ہے اس کا فلو گسیز کا اوٹلیٹ یہ سب کلون میں ہے تو یہ اچھا حیزہ آگیا 12708 تو یہ 0.0033 منفیز 0.00184 یہ جو ایک بریکٹ میں ملٹیپلائی ہوگا یہ ڈرافٹ مال نکل آئے گی 19.01 انچز آہ ساری یہ 19.01 ملی میٹر واتر کالا میں ہے اگلا ہمارا سوال ہے ایک بوائلر کی چمنی 25 میٹر بلند ہے ہنچی ہے اور اس کی ملی میٹر واتر کالا میں ڈرافٹ مال کریں اور چمنی سے گزرنے والی فلو گیسل کی بلاسٹی بھی معلوم کریں بشرتے کے ڈرافٹ میں رگڑ کی وجہ سے 50% لاز ہوتا ہو یہ دو کنڈیشنے ہیں فلو گیسلیں 300 ڈیگری سینٹیگریڈ کی آؤٹ ہو رہی ہیں موسم کا ٹیمپریچے 30 ڈیگری سینٹیگریڈ یعنی یہ بولر آسکا ٹیمپریچے فرنس میں 19 گیجی ہوا فی کلوگرام فیول دی جا رہی ہے تو اس میں بھی وہ آپ اس طرح ڈیٹا کنورٹ کرنا ہے تو یہ فارمولا تو وہ ہی ہے میٹر ہم نے ڈیٹا میں ہائٹ لکھی ہے یہ اس کے لئے بڑا چیز ہوگا رون ٹی ون یہ ٹی بڑا ٹی بڑا ٹی ہنڈر ٹی ہنڈر ٹی ہنڈر 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 ٹی 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 ہم فارمولے میں سب کریں گے فارمولے میں جب آپ نے سب کیا یہاں کوئی بوائلر ہاؤس کا تیمبریچر اچھا یہ ایمبین تیمبریچر جو بھی عام ہوا کا سائے کے اندر تیمبریچر پر اس کو ایمبین تیمبریچر کہتے ہیں ٹی 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 کلکوریٹ کیا تو یہ آگیا ہمارا 353 ملٹیپلائی بائی ٹونٹی فائی بریکٹ میں ون ور 303 303 ہم نے یہاں سے لیا اور 19 ہم نے 19 آگے پلاس 19 ہم نے یہاں سے لیا یہاں سے لیا اور 1 ہم نے ایک کی جی فیول ہے وہ ون وہ انٹر کیا 19 19 ملٹیپلای بائی 573 19 یہ فیول گاس آو سوری کمبسشن ہے 573 یہ ہمارا تیمپریچر ہے کمبسشن آو سوری فیلو گاس یہ 8 25 بریکٹ میں 3.3 ملٹیپلای بائی 10 ریز تو منس 3 یہ چھوٹا کیا ہے سانٹیفی نوٹیشن میں لیا 1 پی 8 73 ملٹیپلای سٹین ریز 15 یہ بھی چھوٹا کیا ہے یہ سانٹیف نوٹیشن میں لیا تو آگے چلتے ہیں یہ ہماری آگے 12.91 ملیمیٹر واتر کالم یہ ڈرافٹ اس کسیم کی واتر کالم میں آنی ہے یہ لکھا نہیں ہو ہے آپ سمجھ لے ہائیٹ آف ہاٹ کیسے اب ہم وہ تو ایکچوال تھی اب تھرات نکالتے ہیں تھرات نکلے گی یہ چمینی کی بلندی ہے چمینی کی بلندی ہم یہاں ڈالیں گے تو یہ سوری یہ ڈرافٹ ڈرافٹ ہے تو اچ یہ آگیا اچ ایچ 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 ڈرافٹ ہے ڈرافٹ ڈرافٹ ڈی ایچ م ڈرافٹ 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 یہ اس کو پوائنٹ فائب سے ملٹیپلائی کریں گے تو پھر یعنی فیفٹی پرسنٹ تو یہ پاہ نائن پوائنٹ نائن فائی فائی لیویٹری واٹر کارم آ جائیں گے یہ ہمارا اے دوسرا سوال کا دوسرا جواب ہاں نکل آئے اب فارمولا ہے اب اب ہم نے بلاسٹی نکالتے ہیں بلاسٹی کے لیے وی اس اگل ٹو ٹو جی ایچ ہول انڈروٹ یہ آگیا اس کا جو وہ تھوڑا سے ڈرائیو کیا ہوا ہے فور پنٹ فور تری یہ یہ ٹو اور وہ جہاں نا جی کی ویلیو کو باہر نکال لیا ہے انڈروٹ ختم کر کے فور پنٹ فور تری انڈروٹ یہاں جی کی ویلیو نائن پوائنٹ ایٹ ون میٹر پر سیکنڈ پر سیکنڈ ایڈ کے لیے وی آ گیا یہ ہمارا بلاسٹی فور پنٹ فور تری انڈروٹ ایچ ٹو یہ بریکٹ ایچ ٹو سے مطلب یہ کہ یہ ہمارا یہ ڈرافٹ یہ ہم نے ڈرافٹ یہاں سب میٹ کرنا ہے تو یہ ہمارا 13.97 میٹر پر سیکنڈ یہ بلاسٹی ہے اس بلاسٹی فلوگ ایسے آٹ لیٹ ہو رہی ہے یہ اگلا ہمارا سوال ہے درجہ زیل تیسرا نمبر درجہ زیل ڈیٹا سے چمنی کی افیشنسی معلوم کریں یہ فلوگ ایسے وید نیچرل ڈرافٹ 350 ڈگری سنٹیگریڈ یعنی نیچرل ڈرافٹ اگر ہو فلوگ ایسے یہ 350 ڈگری سنٹیگریڈ کی ہیں فلوگ ایسے ٹیمیٹر وید ایسے ڈرافٹ 150 ڈگری سنٹیگریڈ کی ہیں یہ فلوگ ایسے تیم پریچرل ڈرافٹ سے 350 ڈگری سنٹیگریڈ آٹیفیشل ڈرافٹ سے 150 ہیں اگر تیم پر ٹیٹی ایسے ڈگری سنٹیگریڈ ہے یہ سپریڈ 20 کیجی پر کیجی کھیول ہے ہائٹ چینی 40 میٹر ہے سپیسیویٹ کی ایٹ اف گیسے یہ ایکل ٹوان پر ٹی آل فائیڈ کیلو جاور پر کلون ڈگری یہ جانا سپیسپکی ہیٹ تو آپ سمجھتے ہیں سپیسپکی ہیٹ وہ جانا یہ اس میں سب میٹ ہوگی سپیسپکی ہیٹ یہ تھی ہے کہ ہیٹ ریکوائیڈ تو ریز ون گرام آف گیسز تو ون ڈگری سنٹیگریڈ یہ وہ جانا وہ جتنی ہیٹ جاؤل میں ہو کیونکہ یہ جاؤل میں جاؤل میں ہوگی تو یہاں تھوڑی سی اس کو وہ چینج کیا گیا ہے چینج مطلب یہ کیا گیا ہے کہ پر گرام کی وجہ پر کیجی کر دیا گیا ہے اور ادھر کلو جاؤل کر دیا گیا ہے اب یہ ڈرافٹ کے لیے یہ فارمولا یہ وہ جانا تھرنٹیکل ڈرافٹ کو ریڈوسن ہائٹ آف چمنی چمنی کی ہائٹ کے لیے یہ یہاں یہ فارمولا ڈیوز ہوگی یہ فارمولا پہلے بھی ڈیوز ہو چکا ہے تو یہ وہ جانا آہ کالم ہے اس کا ہم نکالیں گے اس کا کیا کہتے ہیں یہ چمنی کی وہ تھرنٹیکل ڈرافٹ نکالیں گے ڈیوز ہوگی یہ ڈیوز ہوگی یہ آگے یہ ہونگ پہلے بھی کمبرٹنی رہ میں پہلے بھی 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 جانا ہے ٹیمپریچر ہے کیلون میں یہ ٹیمپریچر ہے کیلون میں مائنس ون یہ فارمولا ڈرائیو کرتے کرتے ہمارا آگیا تھرٹی سکس پر تری ون ایم یہ میٹر نہیں ہے یہ میلی میٹر ہوگا یہ میلی میٹر ہوگا یہ اس کو تھوڑا سا آپ تبدیل کر لینا یہ میں بھی کرتوں گا آگے ایفیشنسی اف چیمنی ہے ایفیشنسی اف چیمنی یہ جو ہے نا وہ ایچ ڈیسٹ جی یہ جو ابھی ہم نے نکالی ہے تھرٹیکل ڈراؤٹ جو نکالی ہے اس کو ہم یہ جی سے ملٹیپلائی کریں گے یہ ہماری تھرٹیکل ڈراؤٹ سے نکالا یہ ہماری وہ ویلیو ہے یہ جی کی ویلیو ہے یہ ملٹیپلائی کرنی ہے اور بٹا یہ فارمولا ہے یہ فارمولا آپ نے ڈیلٹا ٹی یہ ٹیمپریچر ہے وہ کیا کہتے ہیں فلو گیسیز کا اور روم ٹیمپریچر کیلون میں ہے تو یہ وان پنٹ ڈیرہ 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 فائی یہ وہ کیا کہتے ہیں کپیسٹی ہے ہیٹ کپیسٹی ہے اور یہ تھاؤزنڈ فارمولا کا حصہ ہے تو یہ آگیا جی پوائٹ وان وان سیون پرسن کی آنسر آگیا یہ ایک چوتھا نمبر سوال ہے ایک بوائلر کی چپنی ٹونٹی ایٹ میٹر اونچی ہے گرم گیس ہیں فائب سینڈی تری کلون کو تری ہنڈرڈ ڈیگری کی ہوا میں خارج کر رہی ہے یعنی وہ جہاں گرم گیس ہیں فائب سینڈی تری کلون ہے جبکہ روم ٹیمپریچر وہ تری ہنڈرڈ ڈیگری سی ہوا میں خارج کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے ہوا کا ٹیمپریچر تری ہنڈرڈ ڈیگری کلون ہے اگر ڈارٹ پندرہ میلی میٹر واٹر کالم ہو تو فی کلوگرام فیول کے لیے ہوا کی مقدار معلوم کریں جلائے جانے والے کوئلہ میں ایٹی پرسنٹ کاربن سکس پرسنٹ مباسچر بکایا راکھا ہے زائد ہوا کی نسبت پی معلوم کریں تو ڈرافٹ معلوم کرنے کے لیے وہی فارمولہ جو پہلے لگا وہی ہے اچ یعنی وہ ڈرافٹ ہے تری ففٹی تری اچ ون اوور ٹی ون مانس ایم پلاس ون اوور ایم ٹی ٹو یہ فارمولہ ہے یہ وہ اس میں ہم نے یہ چمنی کی بلندی ہے یہ ڈال دی ہے تو پندرہ یہ ڈرافٹ ہے یہ پہلے دی گئی ہے یہ پندرہ یہ جانے درافٹ ہے تو یہ ہماری ہم نے نکالنا ہے ایم اور ایم یہ ایم ہی نکالنا ہے تو یہ آگیا جس پندرہ ہے وہ یہ یا سوری یہ پندرہ اس کے برابر ہوا تو یا پھر پندرہ ہم نے یہ یہاں حل کیا یہ ہم نے حل کیا تو یہ دیکھیں کہ ٹونٹی ایٹ کو یہاں ملٹیپلائی کیا گیا titties یہاں کیا گیا ملٹیپلائی یعنی یہ بریکٹ کھولی گئی ہے اور 3 33 کو یہاں 3 33 کو اسے ملٹیپلائی کیا گیا ہے پھر جو جواب آیا اس کو یہاں بریکٹ کھول کر یہ ملٹیپلائی کیا گیا ہے پھر اس جواب کو یہ 573 سے تقسیم کیا گیا ہے کیونکہ یہ تقسیم ہو رہا ہے جب بریکٹ کھولیں گے تو یہ فائنل جواب یہ آیا ہے اندھر آگیا ہے ام پلس ون اوور ام اب ہم ام پلس ون اوور ام میں اس کو اکیلا کریں گے اکیلا کریں گے تو یہ رقم جب اکیلا کریں گے تو یہ رقم ادھر جا کر پلس ہو یا وہ منس ہو جائے گی جبکہ یہ رقم ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو یہ یہاں وہ سیونٹین پانٹ نائن پر سیونٹین پانٹ ٹو فائد آگیا ہمہ حل کر گیا تو یہ آگیا ام پلس ون ام اب ہم ام کو اکیلا کریں گے اور یہ جواب آگیا وان پر زیرہ فور ام پلس ون اور ام اور یہ جو ہے نا اب ہم اس کو ادھر ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آگیا جی وان پوائنٹ زیرہ فور ام منفی وہ یہ آگیا جی وان پر زیرہ فور وان ام مائنس ام تو یہ یہاں یہ جو نا یہ جو نا وان پر زیرہ فور ام آگیا اور یہ بعد میں وہ مزید حل کیا ہمارا آگیا وان پر زیرہ فور ام منس ام یہ ہمارا یہ آگیا اس کے یہ یہ برابر آگیا وان کی یعنی ام کو کامن کیا یہ وان کے برابر آگیا اور اس اکل ٹو اور ام آگیا وان اوبر زیرہ فور منس ون یہاں جو نا یہ اس جگہ وہ جو نا وہ جب اس کو ادھر لے آئیں گے تو یہ اکل ٹو ون ہو جانا ہے تو یہ جو نا اگلی میں یہاں تو درست ہے یہاں کچھ شارٹ کٹ ہو گیا ہے تو میں درست کر لیتا ہوں آپ بھی اپنا درست کر لیں یہ جو جواب درست ہے تو یہاں تھوڑا سا چیننگ کی ضرورت ہے تو اس کو سوڑا سا چینج کر لیں یا پھر ایسے کر لیں اسی کو پڑھ لیں اس کو کاٹ لیں اور ام از اگل ٹو یا ہم ام نے ام کو اکیلا کیا تو یہ سارا بانگو پر تقسیم ہو جائے گا اور ام آگیا پچیز اور ام آگیا ٹونٹی فائب کیجی یہ وہ جانا کیجی اف فیول یہ اس کے برابر آگیا ہے اب ہم ایکسیس ایر نکالتے ہیں ریکوائیڈ ریکوائیڈ سے مطلب جو ایکسیس ایر جا رہی ہے 1 کیجی اف کاربن ریکوائیڈ یہ جنرل ایک فارمولا ہے جنرل رول ہے کہ یہ جنرل ریکوائیڈ ایک کیجی کاربن کو آٹھ بٹا تین کیجی اوکسیجن چاہیے ہیں سٹینڈرڈ آئی ہے یہ سٹینڈرڈ آئی ہے اگر بالکل سٹیچو میٹر کریکشن ہو یعنی کوئی ایر زیادہ نہ ہو کوئی ایر کم نہ ہو کمی بیشی نہ ہو نہ ہی کاربن منوکسائیڈ بن رہی ہو نہ ہی زائد اکسیجن جاری ہو ناو ون کے جی اف فیول تو فیول میں یہ جو نا ہم نے پہلے پڑا پوائٹ ایٹ اس میں کاربن جاری کے جی ہے یعنی یہ ایٹی پرسن سے مطلب پوائٹ ایٹ کاربن گی بن ہے یہ مطلب ہم نے بتا رہی کی بن ہے تو ایر رکوائیڈ آگئی فار کمپلیٹ کمبسچن ایس اگل تو زیرو پانٹ ایٹ ملٹیپلائی بے ٹونٹی فائیڈ ایس اگل تو ٹونٹی کے جی پر کے جی فیول یعنی یہ ہماری آگئی یہ ٹونٹی یہ جو نا یہ ہماری آگئی تو یہ نہیں یعنی یہ ہماری یہ نکلائی سٹیچو میٹر یعنی اگزیکٹلی ہماری اتنی ہونی چاہیے اگزیکٹلی یعنی ٹونٹی کے جی ایر پر کے جی فیول ہونی چاہیے لیکن ہم تو ٹونٹی فائیڈ کے جی دے رہے ہیں یہ ایر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی وہ زائد جا رہی ہے تو زائد کو کیا نکال رہے ہیں کہ پرسنٹ ایکسس ہے ٹونٹی فائی ماری بھی ٹونٹی ماری بھی ٹونٹی ماری بھی ٹونٹی ماری بھی ہنڈر ٹونٹی فائی پرسنٹ زیادہ جا رہی ہے تو یہ ہمارا سوال ختم ہوا تھینکیو ویری مچ